اللہ کے نام سے جوہتین کرپالو احمد ایاشیل ہے پچھلے اپیسوڈ میں آپ نے دیکھا کہ دشمن نے جب کھائی پار کر لی تو ان کے حوصلے بہت پڑ گئے اور انہوں نے جان پر کھیلنے کا فیصلہ کر لیا اور کھائی کے اس پار جا کر مسلمانوں سے مقابلہ کرنا چاہا سورج ڈوب چکا تھا اندھیرہ پھیل رہا تھا دشمن کا ایک دستہ کھائی کی طرف بڑھا آگے آگے مشہور بہادر نوفل تھا کھائی پر پہنچ کر اس نے گھوڑا کدایا کہ اس پار ہو جائے گھوڑا کھائی میں گرا نوفل کا سر پس کر رہ گیا یہ سبق آموز انجام سامنے تھا اب ساتھیوں کی کہاں ہمت ہو سکتی تھی الٹے پاؤں واپس ہو گئے ابو سفیان نے مسلمانوں کے پاس کہلایا کہ نوفل کی لاش واپس کر دی جائے بدلے میں پران ملے ارثات سو اوٹ ملیں گے پیارے ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ہمیں پران ملے نہیں چاہیے اسے اٹھا کر لے جاؤ اس کی لاش بھی ناپاک ہے اور اس کا پران ملے بھی ناپاک مشرقوں نے اپنی لاش اٹھائی اور واپس چلے گئے لیکن اب بھی وہ اپنی حرکت سے نہ رکھے دن رات کھائی پار کرنے کی کوشش کرتے رہے اس کے لیے باقاعدہ ٹولیاں بنائی وہ ٹولیاں کھائی پر منڈراتی رہیں جہاں ایک ٹولی واپس جاتی دوسری ٹولی آ جاتی کئی راتیں مسلمانوں پر ایسی بھی تھی کہ اللہ کی پناہ گھروں میں عورتیں بے چین تھی بچے بے چینی سے تڑپ رہے تھے آہ تنک سوچو تو ان جانساروں پر کیا بیٹ رہی ہوگی جو خطرے کے چنگل میں تھے لگاتار تیروں کی بوچھاریں ہو رہی تھی اور موت انہیں دبوش لینے کے لیے بہتاب کھڑی تھی وقت بڑا ہی نازک تھا عرب کی ساری طاقتیں ایک ہو گئیں ستھے کو مٹا دینے کے لیے ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھروسہ کیول اللہ پر تھا آپ بلکل یکسو ہو کر اللہ سے گھڑھ گڑھاتے ہاتھ پھیلا پھیلا کر اس سے مدد کے لیے دعائیں مانگتے صبر اور حمد دینے کی درخواست کرتے اور اسلام کو غالب کرنے کے دعا میں لگ جاتے موت صرف پر منڈرا رہی تھی دشمن تاک میں لگے تھے کہ مسلمان ذرا بھی غافل ہوں تو حملے کا موقع ملے اور بے تہاشا ٹوٹ پڑے ایسے برے وقت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی لڑائی میں بہدوری کے ساتھ حصہ لے رہے تھے آپ نے کھائی کے ویبند بھاگوں پر فوجے باٹ دیں جو دشمنوں کے حملوں کا مقابلہ کر رہی تھی ایک حصہ سویم آپ کی دیکھ ریکھ میں تھا آپ دشمنوں کو تیروں سے روک رہے تھے ذرا بھی تھک کر دم نہ لیتے اگر کسی ضرورت کے لیے وہاں سے ہٹنا ضروری ہوتا تو اپنی جگہ کسی دوسرے کو کھڑا کر دیتے جو ہی ضرورت پوری ہو جاتی آپ ترن واپس اپنی جگہ سنبھال لیتے اس پرکار ایک طرف تو آپ ساتھیوں کو ڈھاڑس بھندہ رہے تھے اور دوسری طرف انسانیت کا نمونہ بھی پیش کر رہے تھے لڑائی کا آخری دن بڑا کٹھن گزرا پورے دن زوروں کا مقابلہ رہا دشمن کے ماہر تیر انداز کھائی کو گھیرے ہوئے تھے اور نرنتر تیر برسا رہے تھے مسلمان تھک کر چور چور تھے بھوک پیاس سے ان کی حالت خراب تھی لیکن پھر بھی اپنی جگہوں پر پہاڑ کی طرح اٹل تھے تنک بھی پیچھے ہٹنے کے لیے کو تیار نہ تھے اس لڑائی میں مسلمانوں کا جان نقصان بہت کم ہوا مشکل سے ان کے چھے آدمی شہید ہوئے کنتو انسار کا سب سے بڑا ہاتھ ٹوٹ گیا حضرت سعید بن معاذ رضی اللہ عنہ جو عوض کے سردار تھے بڑی بہادوری سے لڑ رہے تھے ایک دشمن حبام بن عرقہ ان کی تاک میں تھا اس نے موقع پا کر ان کے ہاتھ پر تیر مارا جس سے ایک رگ کٹ گئی خون کا فوارہ پوٹ پڑا اس وقت سعید رضی اللہ عنہ نے آکاش کی اور نظر اٹھائی اور اللہ سے دعا کی کتنی پیاری تھی وہ دعا اے اللہ اگر قریش سے ابھی لڑائی ہونا باقی ہے تو تو مجھ کو زندہ رکھ جس قوم نے تیرے رسول کچھ اٹلایا ہے ان کو گھر سے بے گھر کیا ہے ان سے زیادہ کسی سے لڑنے کی مجھے تمنا نہیں لیکن اب اگر ان سے لڑائی نہ ہونی ہو تو مجھ کو اسی زخم میں شہادت دے دے اور جب تک میری آنکھیں بنی قریضہ کے برے انجام کو نہ دیکھ لیں اس وقت تک مجھ کو موت نہ دے اللہ کی رحمتیں ہوں سعادہ اور براہ و بنی قریضہ کے یہودیوں کا انہوں نے غداری کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے وفائی کی اگر میں بے وفائی نہ کرتے وقت پر دھوکہ نہ دیتے تو اسٹھیتی اتنی بھیانک کبھی نہ ہوتی مسلمان سخت بے چین تھے ڈرس سے ان کی حالت بری ہو رہی تھی آنکھیں پتھرا گئیں کلیجے موہ کو آگئے ادھر منافق غصے سے تل ملا رہے تھے ہونٹ چبا چبا کر کہتے تھے اللہ اور اس کے رسول نے تو ہم کو دھوکا دیا ہر طرف نراشہ پھیلی ہوئی تھی پورا واتا ورن اداس اداس تھا ایسے میں دیکھا گیا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے چمک رہا ہے آنکھوں میں ایک انوکی چمک تھی جو بڑے اتمنان کا پتہ دے رہی تھی ایسا لگ رہا تھا جیسے ویجائے کا فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہو مسلمانوں نے یہ دیکھا تو ان کے سارے غم دھل گئے خوشی سے وہ کھل اٹھے اب وہ چنتی اور اداس نہ تھے بالکل مطمئین اور بے فکر تھے ان کے چہرے دمک رہے تھے ہونٹ مسکرا رہے تھے اب خدا کی رحمت کو جوش آ گیا اب خدا کی مدد کا سمیان پہنچا نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نہوں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے لوٹے تو برابر سوچتے رہے کہ کیا کریں کس طرح دشمن کی طاقت کم کریں کس طرح ان کی ناپاک تمناوں کا خون کریں وہ سوچتے رہے انہوں نے بہت سوچا آخر میں اقل نے فیصلہ دیا کہ اگر دشمن کو ناکام کرنا چاہتے ہو تو ان میں پھوٹ ڈال دو اس سے اچھی اور کوئی ترکیب نہیں نعیم رضی اللہ عنہ ترن اٹھے بنی قریضہ کی طرف تیزی سے چل دئیے بنی قریضہ میں ان کی پہلے سے مان مریادہ تھی وہاں کے یہودی ان کی بڑی عزت کرتے تھے ان کی باتیں بڑے دھیان سے سنتے ان کے ساتھ کو اپنے لئے اچھا سمجھتے تھے نعیم رضی اللہ عنہ وہاں پہنچے تو لوگ بڑی عزت سے ملے ان کو عادر سے بٹھایا سارے یہودی سردار نعیم کے پاس جمع ہو گئے ان کی باتوں میں مزے لینے لگے نعیم رضی اللہ عنہ نے کچھ ادھر ادھر کی بات کی پاتیں کرتے رہے پھر اپنی بات پر آئے بولے میرے دوستوں تمہیں معلوم ہے کہ مجھے اس قبیلے سے کتنا لگاؤ ہے خاص کر تم لوگوں سے کتنی محبت ہے سب بول اٹھے ہاں ہم تمہیں خوب جانتے ہیں نعیم رضی اللہ عنہ نے کہا تم لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھ ہوتا تو توڑ دیا اور قریش اور غطفان کے ساتھ ہو گئے لیکن اس کا کچھ انجام بھی سوچا اگر جید ہو گئی تو اس سے اچھی بات کیا لیکن اگر وہ ہار گئے تو اس سمجھ کیا بنے گا وہ لوگ تو اپنا اپنا راستہ لیں گے اور تم بالکل اکیلے رہ جاؤ گے پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلے تم ہی سے نبٹنا پڑے گا اس سمجھ تم برے فسے بنو کہنکاں اور بنو نظیر سے بھی بری گت تمہاری بنے گئے لوگوں نے بیچین ہو کر پوچھا تو پھر کیا کیا جائے بھائی نوائم نوائم رضی اللہ تعالی نے کہا بھائیو میرا تو خیال ہے کہ پہلے ان کے کچھ آدمی دھروہر کے روپ میں رکھ لو پھر ان کا ساتھ دو آدمی اونچے گھرانے کے ہوں اس پرکار تمہیں اتمنان رہے گا اور وہ لوگ بھی جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مار نہ لیں گے واپس نہیں جائیں گے لوگ خوشی سے اچھل پڑے واہ بھائی نوائم تمہاری رائے تو بہت اچھی ہے اب ہم ایسا ہی کریں گے نوائم رضی اللہ تعالی نے کہا اچھا اب میں چل رہا ہوں لیکن دیکھو یہ باتیں کسی اور سے کہنے کی نہیں لوگوں نے کہا نہیں تم اتمنان رکھو ہم کسی اور سے کیوں کہنے لگے نوائم رضی اللہ تعالی نے ہوں وہاں سے روانہ ہو گئے لیکن وہ لوگ دیر تک نوائم رضی اللہ تعالی نے ہوں کی تعریف کرتے رہے نوائم نے کتنے پتے کی بات بتائی تھی اور پھر وہ بیچارہ کتنا ہمارا خیال رکھتے ہیں اس کے بعد نوائم رضی اللہ تعالی نے ہوں ابو صفیان کے پاس پہنچے وہاں قریش کے انسردار بھی موجود تھے نوائم رضی اللہ تعالی نے کہا بھائیوں تمہیں معلوم ہی ہے مجھ کو تم سے کتنی محبت ہے مجھے ایک بات معلوم ہوئی ہے اس بات سے تم کو بھی خبردار کرنا ضروری سمجھتا ہوں تاکہ تم لوگ ہوشیار ہو جاؤ لوگ بیتاب ہو گئے ایک ساتھ بولے بھائی نوائم کیا بات ہے نوائم رضی اللہ تعالی نے کہا مجھ کو پتا چلا ہے کہ بنی قریضہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھوتا توڑ کر پشتا رہے ہیں اب وہ کسی صورت میں بھی اسے منانے میں لگے ہیں ہمیں یہ بھی پتا چلا ہے کہ وہ قبیلہ بنی نظیر کو دوبارہ مدینہ بلانا چاہتے ہیں اس لئے انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سمجھوتا کیا ہے کہ اس اوسر پر وہ قریش اور غطفان کے ستر چنے ہوئے جاباز سپاہی ان کے حوالے کریں گے وہ ان کے سر قلم کر دیں ان میں یہ بھی تیہ ہوا ہے کہ وہ آپس میں ایک جھوٹ ہو کر قریش کا مقابلہ کریں گے تو دیکھو بھائیو خوش شار رہنا اگر وہ کسی بہانے سے آدمی مانگیں تو بھول کر بھی مت دینا یہ کہہ کر نعیم رضی اللہ عنہ چل دئیے قریشی سرداروں نے ان کا بہت بہت شکریہ ادا کیا وہاں سے نعیم رضی اللہ عنہ غطفان کے پاس پہنچے یہاں بھی وہی باتیں کی جو قریش سے کر چکے تھے نعیم رضی اللہ عنہ کی ان باتوں سے قریش اور غطفان کے لوگ بہت پریشان ہوئے اسی سمیہ سارے سردار جمع ہوئے اور سوچنے لگے کہ بنی قریضہ کے بارے میں کیا کیا جائے لوگوں نے الگ الگ رائے دی آخر میں تیہ ہوا کہ دونوں قبیلوں کے کچھ سردار جائیں ان سے کہیں کہ بھائیوں ہمیں بہت دن ہو گئے ہیں اس سے زیادہ یہاں ٹھہرنا ہمارے بس میں نہیں اب فیصلہ ہو جانا چاہیے جتنی جلدی ہو سکے تم لوگ بھی آ کر مل جاؤ سب مل کر ایک ساتھ مسلمانوں پر زبردست حملہ کر دیں قریش اور غطفان کی نمائندے بنی قریضہ کے پاس پہنچے ان سے یہ باتیں کہیں بنی قریضہ نے کہا کہ کل تو شنی وار ہے شنی وار کو ہم لڑائی بڑائی نہیں کر سکتے کوئی دوسرا دن رکھ لو بنی قریضہ نے کہا کہ ایک بات اور ہے ہم تمہارا ساتھ اس سمیہ دیں گے جب تم ہمارے پاس کچھ آدمی دھروہر کی روپ میں رکھ دو تاکہ ہمیں اتن عام تو رہے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پلوہ بھاری ہوا تو ہم کو چھوڑ کر نہیں بھاگو گے قریش اور غطفان کو اب نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتوں میں تنک بھی سندہ نہ رہا انہیں یقین ہو گیا کہ بنی قریضہ کی نیت سچ مچ خراب ہے ادھر ان لوگوں نے آدمی دھروہر رکھنے سے انکار کر دیا تو بنی قریضہ کو بھی نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات میں کوئی شک نہ رہا اس طرح دونوں میں پھوٹ پڑ گئی اور اتنی بڑی طاقت سے دشمن محروم ہو گئے اس پرکار ہمارے اٹھالیس میں اپیسوڈ کا سماپن ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے اس کارے کو ان ایکیوں میں بھلائیوں کا پھیلنے کا مادیہ منائیں آمین موسیقی موسیقی